ہندوستان میں کورونا وائرس کا قیرہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے دس میں روجانہ چوتیس ہزار سے زیادہ معاملے آ رہا ہے اور اب تک بھارت میں کورونا وائرس کے مریجوں کی سنکھیا دس لاکھ اڑتیس ہزار سات سو پندرہ سے زیادہ ہو چکی ہے انڈین میڈیکل ایسوشییشن جس کو آپ آئی ایم اے کہتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ بھارت میں کورونا کا کمیونٹی سپریٹ چالو ہو گیا ہے اور حالات بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اب آپ کو مٹھولا وزتار سے بتاتے ہیں کمیونٹی سپریٹ ہوتا گیا ہے کمیونٹی سپریٹ کو آپ ہندی میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سامودائی کی سنکرمان ہونے لگا ہے سامودائی سنکرمان فیلنے لگا ہے جس سے کہ کورونا کی چین کا پتہ نہیں لگتا ہے یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ کورونا آخر کس وقتی سے کس وقتی تک پہنچا لگ بھگ وہ ہر جگہ پہنچنے لگتا ہے ایک سامودائی میں فیل جاتا ہے جس کو ہم کورونا کا لیول تھری بھی بولتے ہیں آئی ایم اے ہسپیٹل بورڈ آف انڈیا کے چیئر پرسن ڈاکٹر وی کے کہ مونگا نے کہا کہ دیس میں کورونا وارس کے مریجو کی سنکھیا میں تیجی سے اجافہ ہو رہا ہے جو بہت خطرناک ہے سمجھ آجنسی اے ای نائی نے ڈاکٹر مینگا کے حوالے سے کہا کہ بھارت میں ہر دن تیز جار سے زیادہ کورونا ماملے آ رہا ہے یہ واسطہ میں دیس کے لئے بہت خراب ستی تھی ہے اب یہ گرامیڈ علاقوں میں فیل رہا ہے یہ برا سنکیت ہے یہ کورونا وارس کے مریجو کے ماملے میں بھارت دنیا کے تیسے ستھان پر پہنچ چکا ہے جو کی واقعی میں بہت ہی خراب ستی ہونے والی ہے ڈاکٹر مونگا نے کہا کہ اب کورونا وارس گاووں اور قصبوں میں فیل رہا ہے جس کے چلتے حالات کو نینترس کرنا بے حد مسکل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ دلی کی تو ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا دلی میں لیکن مہاراست کرناٹا کیرلا گوہ اور مددیس کے دور ورسی علاقوں کا کیا ہوگا ڈاکٹر مونگا نے یہ بھی کہا کہ کورونا وارس ایسی بیماری ہے جو کافی تیجی سے فیل رہی ہے اس سے انہیں پٹنے کے لئے کئی راجیوں کو پوری ساؤدھانی بھرتنی ہے اور کے اندرس سرکار سے مدد لینی چاہیے ایسی لیٹس نیوز کے میں آپ کو سبسکر کر کے بیل آکن ضرور دوباریجے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیواد